تو دوستو آج 28 جنوری 2021 گرووار کا دن ہو چکا ہے تو آئیے فٹا فٹ سے بات کر لیتے ہیں آج کے تازہ خبروں کی اور آج کے بڑے خبروں کی دوستو آج کی بڑے خبروں میں ایک بار پھر سے آدھار کارڈ کو لے کر پورے دیش کے لیے بڑی خبر آئی ہے آپ کو بتا دیں یہ بڑی خبر سیدھے آدھار کارڈ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آئی ہے اسی لیے آدھار کارڈ سے جڑی یہ خبر دیش کے سب ہی ناغریکوں کے لیے بہدی مہتپون ہے اگر آپ کے پاس آدھار کارڈ ہے اور ساتھی میں آپ موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں تو اس خبر کے بارے میں آپ کو ضرور پتا ہونا چاہیے تو آدھار کارڈ کو لے کر سرکار کی طرف سے کیا بڑی خبر آئی ہے ابھی ہم آپ کو اس کے بارے میں پوری ریپورٹ بتائیں گے دوستو اس کے علاوہ آج کی بڑے خبروں میں بجلی بل کو لے کر ایک بڑی خبر آئی ہے تازہ جانکاری کے مطابق آنے والے دنوں میں جو بھی لوگ بجلی بل ٹائم سے نہیں چکائیں گے تو ان کا میٹر آٹومیٹک پریپیڈ کیٹیگری میں آ جائے گا آپ کو بتا دیں ابھی پورے بھارت میں لگ بگ سبھی لوگوں کے گھر پر پوسپیڈ میٹر لگے ہوئے ہیں پوسپیڈ میٹر کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے بجلی کا استعمال کرتے ہیں اور پھر آپ کے گھر پر ایک بل آتا ہے لیکن پریپیڈ میٹر میں آپ کو پہلے پیسے دینے ہوں گے جس طریقے سے آپ موبائل فون میں ریچارج کرواتے ہیں اور ریچارج کروانے کے بعد آپ کو بیلنس ملتا ہے تو جن بھی لوگوں کا سمارٹ میٹر پریپیڈ میٹر کر دیا جائے گا تو پھر ان لوگوں کو پہلے اپنے بجلی کے میٹر میں ریچارج کروانا ہوگا تب ہی گھر پر بجلی آئے گی تو بجلی کے بل کو لے کر اور بجلی کے میٹر کو لے کر کیا بڑی خبر ہے ابھی ہم آپ کو اس کی بھی جانکاری بتائیں گے اس کے علاوہ آج کی بڑی خبروں میں گرہ منترالے کے طرف سے پورے دیش کے لیے نئے دشاں نردیش جاری کیے گئے ہیں تازہ جانکاری کے مطابق آنے والے دنوں میں سینیما گھروں میں پچاس فیزدی سے زیادہ لوگ بیٹھ سکیں گے اس کے علاوہ بھی گرہ منترالے کے طرف سے پورے دیش کے لوگوں کو بہت ساری چھوٹ دی گئی ہیں گرہ منترالے نے کئی ساری پابندیوں کو ہٹا دیا ہے جو کہ چینی بیماری کی وجہ سے لگائی گئی تھی تو ابھی آپ کو اس کا بھی تازہ آپڈیٹ ملے گا اس کے علاوہ آج کی بڑی خبروں میں دکپل شرما شروع کو لے کر اس کے علاوہ ناغین فائیو شروع کو لے کر بڑی خبر ہے آنے والے دنوں میں ان دو شروع کے علاوہ اور بھی کئی شروع بند ہونے والے ہیں اس کے علاوہ آج کی بڑی خبروں میں پیٹرول ڈیزل کو لے کر بڑی خبر ہے تازہ جانکاری کے مطابق ایک بار پھر سے پیٹرول ڈیزل کے دام بڑھائے گئے ہیں اس کے علاوہ آج کی بڑی خبروں میں کسانوں کے آندولن کو لے کر پھر سے ایک تازہ آپ ڈیٹ آیا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی سمہتپن خبروں کے بارے میں بتانے والے ہیں تو اسی لیے ویڈیو کو تھوڑا سا بھی بھگائے بینہ دھیان سے آخر تک دیکھیں تاکہ کوئی بھی جانکاری مس نہ ہو ویڈیو میں آئے گی جانی سے پہلے بس آپ سے چھوٹی سی ریکویشٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اپنے بھارت کی طرف سے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پر پی ٹی آئر نیوز ڈاٹ کوم کی طرف سے چینی بیماری کا بلکل تازہ آپ ڈیٹ آپ کے سامنے ہیں تازہ ملی جانکاری کے مطابق ایک بار پھر سے 11,000 سے زیادہ نئے ماملے سامنے آئے ہیں چینی بیماری کے اور ان نئے ماملوں کے آنے کے بعد اب ہمارے بھارت میں چینی بیماری کے ٹوٹل مریضوں کی سنخیہ ایک کروڑ سات لاکھ ایک ہزار آٹھ سو چالیس ہو گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ ان ٹوٹل مریضوں میں سے ابھی تک ایک لاکھ ترپن ہزار آٹھ سو پچھتر لوگوں کی جان جا چکی ہے بیتے روز بھی لگ بھگ چوبیس گھنٹے میں 110 سے زیادہ لوگوں کی جان گئی ہے چینی بیماری کی وجہ سے لیکن اچھی بات یہ رہی کہ بیتے روز لگ بھگ چوبیس گھنٹے میں چودہ ہزار سے زیادہ لوگ ٹھیک بھی ہوئے ہیں ٹھیک ہونے والے ٹوٹل لوگوں کی سنخیہ ایک کروڑ تین لاکھ بہتر ہزار چھے سو چار ہو گئی ہے یعنی کہ ٹوٹل مریضوں میں سے اتنے سارے لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں اس کے علاوہ اب جو لوگ بچے ہیں جن لوگوں کا ابھی بھی علاج چل رہا ہے ان کی سنخیہ اب ہمارے بھارت میں ایک لاکھ ستر ہزار آٹھ سو نوازی رہ گئی ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو آدھار کارڈ کو لے کر پورے دیش کے لیے بڑی خبر موبائل نمبر اپ ڈیٹ کرنے کے لیے کسی بھی پرمانکی اب ضرورت نہیں ہے اب آسانی سے موبائل نمبر ایڈ ہو جائے گا آپ کے آدھار کارڈ میں دیا گیا ہے بڑا بدلاؤ جی ہاں اگر آپ اپنے آدھار کارڈ میں اپنا موبائل نمبر اپ ڈیٹ کرانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اب آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تازہ جانکاری کے مطابق یہ نیم تھا کہ آپ کو کوئی ایک ویلیڈ ڈاکومنٹ دینا پڑتا تھا اسی کے بعد آپ کے آدھار کارڈ میں آپ کے موبائل نمبر کو لنک کیا جاتا تھا لیکن آپ کو بتا دے فیلحال جو تازہ ریپورٹ آئی ہے اس کے مطابق اب آپ کو اپنا موبائل نمبر اپنے آدھار کارڈ میں اپ ڈیٹ کروانے کے لیے یا جڑنے کے لیے کسی بھی طرح کے کوئی پروف کی ضرورت نہیں ہوگی آدھار کارڈ ڈیپارٹمنٹ نے خود اپنے ٹویٹ میں یہ جانکاری دی ہے آدھار کارڈ ڈیپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ آدھار کارڈ میں موبائل نمبر اپ ڈیٹ کرانے کے لیے اب کسی بھی ڈاکومنٹ کی ضرورت نہیں ہے اسی لیے یہ خبر پورے دیش کے لیے بے حدی مہتپون ہے یہ بات ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں سویدہ کا لاب اٹھانا آپ اپنے آدھار کارڈ میں آدھار کارڈ ایک پہچان پتر کے طور پر اب کام کرتا ہے اگر آپ کا موبائل نمبر آپ کے آدھار کارڈ سے لنک ہوگا تو اس سے آپ کو کافی ساری سویدھائیں ملیں گی آپ کا آدھار کارڈ کبھی کھو جائے گا تو آپ اسے آسانی سے پرابط کر پائیں گے اس کے علاوہ بھی اس کے دھیر سارے فائدے ہیں آدھار کارڈ سینٹر کی اپنمنٹ کیسے لینی ہے ابھی ہم آپ کو اس کے بارے میں ادھگ جانکاری بتائیں گے تو بنے رہیے ہمارے ساتھ بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو بجلی بل نہیں چکایا تو پریپیڈ میں بدل جائے گا آپ کا اس سمارٹ میٹر پھر ہر بار پہلے دینے ہوں گے پیسے تب ہی آئے گی گھر میں بجلی جی ہاں اتر پردیش پاور کارپریشن نے اس سمارٹ میٹر بقایداروں کے خلاف کاروائی کرنے کی تیاری کر دی ہے جانکاری کے مطابق اگر کسی ویکٹینی لگتار پانچ مہینے تک اپنا بجلی بل نہیں بھرا ہے تو اس کا اس سمارٹ میٹر آٹومیٹک پوسپیڈ میٹر سے پریپیڈ میٹر میں ہو جائے گا ابھی ہم آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتا چکے ہیں کہ پریپیڈ اور پوسپیڈ میں کیا فرق ہوتا ہے لیکن آئیے آپ کو پھر سے ایک بار ان شورٹ میں بتا دیتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ میں سے ہر کوئی سم کارڈ کا استعمال کرتا ہے تو آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ سم کارڈ پوسپیڈ بھی آتے ہیں اور پریپیڈ بھی آتے ہیں بھارت میں اکثر جگہوں پر پریپیڈ سم کارڈ کا استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ ان سم میں پہلے ہمیں ریچارج کروانا ہوتا ہے اور پھر ہمیں بیلنس ملتا ہے لیکن جو پوسپیڈ سم ہوتے ہیں تو اس میں گراہک سیوہ کا پہلے استعمال کرتا ہے پھر اس کے بعد ایک مہینے کا بل اس کے گھر پر آ جاتا ہے کہ آپ نے ایک مہینے میں اتنی کالنگ کی ہے اور آپ نے ایک مہینے میں اتنا انٹرنیٹ چلایا ہے تو آپ کا اتنا بل آیا ہے سیم اسی طریقے سے جو پریپیڈ میٹر ہے اور پوسپیڈ میٹر ہے کام کرتا ہے زیادہ تر گھروں میں ابھی پوسپیڈ میٹر لگے ہوئے ہیں اسی لیے بجلی کا استعمال کرنے کے بعد آپ کے گھر پر بل آتا ہے لیکن جب کسی کا میٹر پریپیڈ میٹر ہو جائے گا تو پہلے اس کو موبائل فون کی طرح ریچارج کروانا ہوگا تب ہی اس کے گھر پر بجلی دی جائے گی تازہ جانکاری کے مطابق جن بھی لوگوں کا پانچ مہینے یا اس سے زیادہ کا بل بکایا ہے تو ان لوگوں کا سمارٹ میٹر آٹومیٹک پریپیڈ میٹر کر دیا جائے گا اور پھر اسے بعد میں پوسپیڈ میٹر میں کنورٹ کروانے میں بہت زیادہ دکت آئے گی لیسے آپ کو یہاں پر ایک مہتپون سوچنا بتا دیں کہ فیلحال یہ خبر اتر پردیش کی طرف سے ہے لیکن آپ کو بتا دیں آنے والے دنوں میں پورے دیش میں سبھی جگہوں پر سبھی لوگوں کے گھروں میں اسمارٹ میٹر ہی لگنے والے ہیں ابھی حالی میں یہ بھی جانکاری آئی تھی کہ آنے والے دنوں میں سبھی لوگوں کا میٹر پریپیڈ میٹر کر دیا جائے گا اس سے بجلی ویباہ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کا بہت سارا بقایا پیسہ گرہکوں کے پاس نہیں رہے گا گرہک جب اپنے میٹر میں ریچارج کروائیں گے تو انہیں بجلی دی جائے گی اور نہیں کرائیں گے تو ان کی بجلی روک دی جائے گی ویسے فیلحال یہ خبر یو پی کی طرف سے ہے لیکن آنے والے دنوں میں یہ سمارٹ میٹر پورے دیش کے سبھی گھروں میں لگنے والے ہیں بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو سینیما گھر اور سومنگ پول زیادہ چھمتہ کے ساتھ کھولیں گے گرہ منترالے نے جاری کی ہے نئے دشا نردیش جی ہاں کیندرے گرہ منترالے نے ویبین گتی ویدیوں کو بہال کرنے کے لیے نئے دشا نردیش جاری کر دیئے ہیں ان کے انصار اب سینیما گھر زیادہ چھمتہ کے ساتھ کھول سکتے ہیں ساتھی میں نئے نردیش کے مطابق اب سومنگ پول کا استعمال سبھی لوگ کر سکتے ہیں آپ کو بتا دیں اس سے پہلے چینی بیماری کی وجہ سے کئی سارے لوگوں پر پابندی تھی کہ وہ لوگ سومنگ پول کا استعمال نہیں کر سکتے لیکن نئے نردیش کے مطابق اب سومنگ پول کا استعمال کوئی بھی کر سکتا ہے اس کے علاوہ پہلے یہ پابندی لگائے گئی تھی کہ جو سینیما گھر ہے تو وہاں پر اگر بیٹھنے کی سو سیٹے ہیں تو وہاں پر کیول پچاس لوگ بیٹھیں گے لیکن اب اس سیما کو ختم کر دیا گیا ہے اب سینیما گھروں کے اندر پچاس فیزدی سے بھی زیادہ لوگ بیٹھ سکتے ہیں تازہ جانکاری کے مطابق یہ نئے دشا نردیش ایک فروری سے شروع ہوں گے اور اٹھائیس فروری تک جاری رہیں گے اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں یہ بھی خبر آئی ہے گرہ منترالے کے طرف سے سبھی راجیوں اور کیندر شاسد پردیشوں میں کنٹینڈمنٹ زون کو چھوڑ کر سبھی گتیویدیوں کی انومتی رہے گی چاہے بات ہو سمازی کارکرم کی یا دھارمک کارکرم کی یا کسی کھیل کی یا منورنجن کی یا سچک سنستہ کی یا کسی بھی طرح کے کارکرم کی تو راجی کے ایس او پی کے حساب سے اس کی انومتی دی جائے گی دیش کے کسی بھی راجی میں جانے کے لیے اب کسی بھی اسپیشل طرح کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے تو دوستو چینی بیماری کی وجہ سے جو پابندیاں لگائی گئی تھی تو دھیرے دھیرے وہ سبھی پابندیاں ہٹ رہی ہیں اور پورے دیش میں حالات لگ بگ ساماننے ہو رہے ہیں سیوائے کنٹینمنٹ زون کے آپ کو بتا دیں کنٹینمنٹ زون ان علاقوں کو کہا جاتا ہے جہاں پر چینی بیماری کے مریض بہت زیادہ پائے گئے ہوں اب کنٹینمنٹ زون ایک گھر بھی ہو سکتا ہے ایک گلی بھی ہو سکتی ہے ایک محلہ یا ایک زلہ یا ایک پورا شہر بھی ہو سکتا ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو اب نہیں ہسائیں گے کپل شرما اور نہ ہی ڈرانے آئے گی ناگن بند ہونے جا رہے ہیں کئی پسندیدہ شو جی ہاں چھوٹے پردے کے شو صرف شو نہیں ہوتے بلکہ یہ عام انسان کی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں ہر دن اپنے پسندیدہ سیریل کا ایک اپیسوڈ دیکھنا لوگوں کی ضرورت بن جاتا ہے لیکن آپ کو بتا دیں ٹیلی ویزن پر ابھی بہت سارے ایسے شو آ رہے ہیں جو کہ آنے والے دنوں میں بند ہونے والے ہیں ہیرانی کی بات یہ ہے کہ ان میں سے کچھ شو ایسے ہیں جو کہ لوگوں کو بہت زیادہ پسند ہے بات کریں گے پہلے شو کی تو وہ ہے دکپل شرما شو چھوٹے پردے کا سب سے مشہور کومیڈی شو دکپل شرما شو پچھلے کئی سالوں سے فینس کو ہساتا آ رہا ہے لیکن اب اس کو لے کر یہ خبر آ رہی ہے کہ یہ شو بند کر دیا جائے گا اس کی سب سے بڑی وجہ ہے لائیو آڈینس آپ کو بتا دیں چینی بیماری کی وجہ سے ابھی اس شو میں کوئی بھی آڈینس نہیں آتی ہے اگر آپ شو کو دیکھتے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا اس کے علاوہ چینی بیماری کی وجہ سے ابھی فلمیں ریلیز نہیں ہو رہی ہیں اسی لیے کوئی بھی سٹار کاشٹ ابھی دکپل شرما کے شو میں نہیں آ رہا ہے اور اسی کی وجہ سے میکرز نے اس شو کو فیلحال بند کرنے کا فیصلہ لیا ہے لیکن استثی ساماننے ہوتے ہی دوبارہ اسے شروع کیا جائے گا ایسی بھی خبریں آئی ہیں اس کے علاوہ ایسے ہی کسی کارن کی وجہ سے ناغین فائیو شو بھی بند ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آنے والے دنوں میں گپتہ برادرز بھی بند ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آنے والے پانچ فروری کو جو الادین شو آتا ہے اس کو بھی بند کیا جا سکتا ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو تیل کمپنیوں نے پھر دیا پورے دیش کو جھٹکا بڑھ گئے ہیں پیٹرول ڈیزل کے دام جی ہاں تیل کمپنیوں کی طرف سے ایک بار پھر سے پیٹرول کے دام میں پچیس پیسے کی بڑھوتری کی گئی ہے اس بڑھوتری کے بعد ابھی رازدھانی دلی میں ایک لٹر پیٹرول کی قیمت چیاسی روپے تیس پیسے ہے اگر بات کریں گے ڈیزل کی تو ابھی آپ کو ایک لٹر ڈیزل رازدھانی دلی میں چیاسی روپے اٹھالیس پیسے کا ملے گا باقی کولکاتا مومبئی چین نئی کی دام آپ کی سکرین پر ہیں آپ ویڈیو کو روک کر دیکھ سکتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ لگ بھگ ستائیس دنوں میں یعنی کہ صرف اسی مہینے میں پیٹرول لگ بھگ دو روپے انسٹ پیسے مہنگا ہو چکا ہے ٹوٹل ملا کر اس کے علاوہ ڈیزل بھی ستائیس دنوں کے اندر دو روپے پیسے مہنگا ہو چکا ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو کسانوں نے بھری ہنکار مانگ پوری نہ ہونے تک جاری رہے گا آندولن سمرتھکو کی سنکھیا میں آگئی ہے کمی جی ہاں کسانوں کے آندولن کو لے کر پھر سے ایک بڑا اپڈیٹ آیا ہے تازہ جانکاری کے مطابق کسان سنگٹھنوں کی طرف سے یہ جانکاری ملی ہے کہ جب تک سرکار ان کی مانگیں نہیں مانے گی تو ان کا آندولن جاری رہے گا لیکن آپ کو بتا دیں 26 جنوری کے بوال کے بعد کسانوں کے آندولن میں لوگوں کی کمی آئی ہے کسانوں کے آندولن کو لے کر ایک تازہ اپڈیٹ ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پر کہ کسانوں کا ایک فروری کا سنسد کچھ ہوا اس تغیتی جنوری کو رکھیں گے اپواس جی ہاں گھتنت دیوس پر ٹریکٹر پریڈ نکالنے کے دوران ڈلی میں بوال اور لال کلہ پر دھارمک جھنڈا فہرانے کی گھٹنا کے بعد سنیوکت کسان مورچا نے ایک فروری کا سنسد کچھ استغیت کر دیا ہے آپ کو بتا دیں ویسے ایک فروری کو کسان پیدل ہی سنسد کی طرف جانے والے تھے لیکن اب یہ کارکرم روک دیا گیا ہے تازہ جانکاری کے مطابق اب کسان تی جنوری کو اپواس رکھیں گے اور آندولن کو اسی طریقے سے جاری رکھیں گے ساتھی میں کسان نیتاؤں نے گھنٹر تدیوس کی گھٹنا پر خیج جتایا ہے اور اس کے لیے کسان نیتاؤں نے مافی مانگی ہے جانکاری کے مطابق جو گھٹنا ہوئی ہے تو اس کے لیے پنجاب کی کسان مزدور سنگھر سمیتی اور دیپ سدھو کو ذمہ دار ٹھہر آیا گیا ہے اس کے علاوہ کسانوں نے تھوڑے بہت آروپ سرکار اور ڈلی پولیس پر بھی لگائے ہیں کہ ان کی بھی گلتی تھی چبی جنوری کو جو بوال ہوا ہے اس کو لے کر اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ فیلحال 31 جنوری کے لیے لال قلعہ کو بند کر دیا گیا ہے جو بھی لوگ وہاں گھومنے جاتے ہیں تو وہ لوگ 31 جنوری تک گھومنے نہ جائیں کیونکہ 31 جنوری کے بعد ہی اس میں فرانس سے بھارت آنے کے لیے رافل لڑا کو ویمان نے لگ بھگ 7000 کلومیٹر کا سفر تیہ کیا اس لمبے سفر میں ان کا ایک اسٹوپیز بھی تھا ابودھابی میں کل ملا کر بات یہ ہے کہ ہمارے بھارت کی جو وائیو سے نہ ہے اس کی شکتی اور زیادہ بڑی ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو آگئی تاریخ اس دن ہوگی IPL 2021 کی نیلا میں چین نئی میں سجے گی کھلاڑیوں کی منڈی جی ہاں انڈین پریمیر لیگ چودہ کو لے کر بڑی خبر ہے اس سال جو IPL ہونے والا ہے اس کو لے کر بڑی خبر ہے تازہ جانکاری کے مطابق 18 فروری کو چین نئی میں کھلاڑیوں کی منڈی لگے گی اسی دن فرنچائزی اپنے پسندیدہ کھلاڑیوں کی بولی لگائیں گی اور انہیں خرید لیں گی بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر دینوں میں ممبئی میں جو رہنے والے لوگ ہیں تو ان لوگوں کو بڑی آسانی ہوگی کیونکہ ممبئی میں بہت سارے لوگ لوکل ٹرین سے سفر کرتے ہیں دوستو اگلی خبر کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کے لیے ایک بڑا سروی اور ایک بڑا سوال اگر آپ اس میں حصہ لیں گے اور اس سروی کا جواب دیں گے تو اس سے بہت کچھ پتا چلے گا پورے دیش کے لیے دوستو جیسا ہے تب ہی ان کے گھر میں بجلی کی سپلائی دی جائے گی آنے والے دینوں میں اسی طرح کہ سمارٹ میٹر لگ بگ پورے دیش کے سبھی گھروں میں لگنے والے ہیں تو آپ ہمیں اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آنے والے دینوں میں سبھی گھروں پر جو سمارٹ میٹر لگنے والے ہیں جو کہ پریپیڈ میٹر ہوں گے یعنی کہ ریچارج کی طرح آپ کو پہلے پیسے دینے ہوں گے پھر آپ کے گھر پر بجلی کی سپلائی دی جائے گی تو آپ ہمیں اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیں کہ بجلی بلکل لے کر یہ ویوستہ آپ کے حساب سے کیسی ہے اچھی ہے یا خراب ہے فٹا فٹ سے آپ اپنا جواب اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں لکھڑا لیے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو سونے چاندی کی قیمت میں ہوئی گراوٹ آئیے بتائیں سونے چاندی کے تازہ بھاؤ جی ہاں بیتے روز ایک بار پھر سے سونے کے دام میں دو سو اکتیس روپے کی گراوٹ آئی ہے اس گراوٹ کے بعد ابھی رازدھانی دلی میں دس گرام سونے کی قیمت اگر بات کی جائے چاندی کی تو چاندی کے داموں میں بھی دو سو چھپن روپے کی گراوٹ درج کی گئی ہے اس گراوٹ کے بعد ابھی ایک کلو چاندی کی قیمت رازدھانی دلی میں پینسٹھ ہزار چھ سو چودہ روپے ہے تو دوستو آج اٹھائیس جنوری دو ہزار اکس کی یہی تازہ خبریں تھی اور مہتپون خبریں تھی امید کرتے ہیں اسے آپ کو کافی کچھ جانکاری ملی ہوگی ہم بس اس کے بدلے میں آپ سے اتنا ہی چاہتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں کیونکہ آپ کا لائک اور شیئر کرنا ہی ہماری محنت کا فل ہوتا ہے ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد فینکس فور ووچنگ